بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی مکوی گزا ہے حکمہ اسے کئی اعتبار سے دیگر پھلوں پر فوقیہ دیتے ہیں شہد اور خجور کا مزاج گرم ہے ان کے فوائد درد زیل ہیں دمے کے مریضوں کے لیے بہترین گزا کا درجہ رکھتی ہے حازمہ درست رکھتی ہے جسم میں تازہ خون بھی پیدا کرتی ہے سردیوں کے موسم میں بچوں کے لیے بہترین گزا ہے شہد اور خجور بلگم کا خاتمہ اور پیپنوں کو بھی طاقت بخشتے ہیں دماغ آساب کلب میدے اور جسم کے پتھوں کے کے لیے بھی بہتر مفید ہے امراض کلب میں بھی فائدہ مند ہے اس کے مادنی نمکیاں دل کی دھڑگن کو منظم کرتے ہیں خجور فیٹ سوڈیم اور کولیسٹرول فری ہے صحت کے بارے میں حساس افراد کے لیے بہترین میاری گزا ہے یہ خون میں کولیسٹرول کی سطح گھٹاتی اور انجائنا کے مریضوں کو فائدہ پہنچاتی ہے شہد اور کھجور کے استعمال سے حاصل ہونے والے چند مفید نسخے نمبر ایک کولیسٹرول کی سطح گھٹانے کا نسخہ یہ ہے کہ بیالیس اجوہ خجوروں کی گھٹلیاں پیس کر اور باریک سفو بنا کر ایک مرتبان میں رکھ لیں اور روزانہ نہارمو استعمال کریں شہد اور خجور کے استعمال سے انجائنا سے بچو بھی ممکن ہے اگر اجوہ خجور دستیاب نہیں تو آپ دوسری خجور کا بھی استعمال کر سکتے ہیں نمبر دو اجوہ خجور کے اکیس دانے لے اور اس سے گھٹلیاں نکالنے کے بعد پیس کر باریک سفوف بنا لیں پھر اس سفوف کو دوبارہ اسی خالی جگہ میں بھر دیں جہاں سے گھٹلیاں نکالی گئی تھی ان میں سفوف بھر دیں اور سفوف کی ذرا سی بھی مقدار باقی نہ بچیں اب انہیں اکیس روز تک بقائدگی سے استعمال کریں میدے کے درد میں کمی میدہ جگر مسانہ میں گرمی ورم اور سوزش پیدا ہو جائے تو آپ صبح نہارمو ایک گلاس میں شہد کے دو چمچ ملا کر پی گئے انشاءاللہ فائدہ ہوگا دائمی نزلہ اور زکام میں مفید بچوں اور بڑوں کو اکثر دائمی نزلہ اور زکام اور خانسی کی شکایت رہتی ہے جو کہ بظاہر ایک چھوٹی سی بیماری نظر آتی ہے جسے اکثر چھوٹے یا بڑے نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ مرض بعد میں شدت اختیار کر جاتا ہے جس کے نتیجے میں انسان کو سردھڑ جسم میں کمزوری آنکھوں سے پانی بہنا خلق میں خراش اور ہلکا ہلکا بخار اور تھکاوت بھی شروع ہو جاتی ہے جس سے ہر وقت بدن سست ربی کا شکار ہوتا ہے ایسے مریضوں کو چاہئے کہ وہ یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں نسخہ کچھ ہی اس طرح ہے آدھا تولہ ملٹھی آدھا تولہ لونگ آدھا تولہ دارچینی آدھا تولہ فلفل دراز آدھا تولہ لاشی کلان لے کر اس کو باریک پیس کر اور شہر میں حسب مقدار ملا کر اس کی ماجون بنا لیں اور رات کو سونے سے قبل آدھا چمچ کھانے سے انشاءاللہ تعلق خانسی نزلہ و زکام بخار میں کمی واقع ہو جائے گی اللہ حافظ شکریہ آدھا تولہ آدھا تولہ